موسیقی عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ نے پاکستان کو کرس کے عجرہ کی منظوری دے دی آئی ایم ایف اعلامیہ کے مطابق پاکستان کو ایک ارب سترہ کروڑ ڈالرز روان ہفتے ہی منتقل کر دیے جائیں گے پاکستان کو توانائی کے نقصانات کو کم اور ٹیکس آمدنی بڑھانا ہوگی حکومتی ملکیتی داروں کی کارکتگی بھی بہتر کرنا ہوگی وزیراعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کو معاشرت بنانے کے لیے مضبط پیش رفت قرار دے دیا سیلاب زدگان کی امداد کے لیے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے ٹیلی ٹفون کی اندرونی اور بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں کے ٹیلی فون کالس پر امداد کے لیے پانچ ارب سے زائد روپے دینے کی اعلانات کیے امران خان کی ٹیلی ٹھون میں اندرون اور بیرونی ملک مقیم پاکستانیوں نے فنڈز دینے کا اعلان کیا امران خان نے کہا جوانونے والے فنڈز ملک بھر میں خرچ ہوں گے بیرونی ملک سے جو پاکستانی پیسے بھیج رہے ہیں یہ فارن فنڈی ہے امران خان نے کہا فنڈز سانیہ نشتر کی سربراہی میں خرچ کیا جائے گا جو نوجوان سیلاب متاثن کے لیے فنڈز نہیں دے سکتے وہ رزاکار فورس میں شامل ہو کر مدد کریں چیئرمن تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں بہت بڑا امتحان ہے سیلاب کی وجہ سے پورا متاثر ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے پورا پاکستان مل کر اس امتحان کا سامنا کریں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی زمانت کی درخواست خارج اسلامباد کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی زمانت کی درخواست خارج کر دی اسلامباد کی ایڈیشنل اینڈ سیشن جیج زفار اقبال نے محفوظ شیدہ فیصلہ سنایا اور امران خان کے چیف آف اسٹاف کی زمانت کی درخواست کو خارج کر دیا ملزم شہباز گل پر بغاوت پر اکسانے کا عزام آئی دیا اور ان کے خلاف تھانا کو حسار پولیس نے سٹی میجسٹریٹ کی متعیت میں مقدمہ درج کیا تھا وزیر خزانہ مفتا اسمائل نے کہا ہے کہ پاکستان میں سراب کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام یقینا ریلیکس ہوگا مفتا اسمائل نے کہا کہ آج پاکستانی سراب زدگان کی مدد کے لیے عالمی برادری سے فلیش اپیل کی جا رہی ہے وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی ہے کہ اس اپیل کے جواب میں سولہ کروڑ ڈالر ملنے کا امکان ہے پاک فوج کا فیڈ ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری آرمی پیچیر جنرل کمر جاوید باجواد سوات کے سلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کمرات کالام اور گردو نوا میں فصیح افراد کے انخلاق کا جائزہ لیں گے جبکہ آرمی چیف علاقے میں جاری اندادی کاروائیوں کے بارے میں بھی اگاہی حاصل کریں گے آئی ایس پی آر ڈیٹا کے مطابق ملک کے سلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف کے لیے پاک فوج کے ہیلیکاپٹرز بیاسی پروازے کر چکے ہیں ہیلیکاپٹرز کی ستائیس پروازوں سے تین سو سولہ شہریوں کو ریسکیو کیا گیا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران آرمی ایوییشن ہیلیکاپٹرز نے دیس اشاریہ ساس سو درپن دن راشن اور اندادی اشیاء فراہم کی موسیقی